معصوم بچوں کو بچپن میں جو سیکھ دیں گے بڑا ہو کر وہ بچہ ویسا ہی ویوار کرے گا اگلا سویرہ اگلا دوستو اور وہی ستیتی ہونے والی ہے اگلا سوال میرا معصوم بچوں کی پڑھائی سے ہی جڑا ہوا ہے لکلو میں عوید مدرسہ پکڑا گیا ہے دوستو جب پولیس اور بالسندرکشن آئیوک کی ٹیم نے یہاں کے بچوں سے بات کی تو حیران کرنے والا کھلا سا ہوا جن بچوں کو پڑھائی کے لیے لائے گیا ہے انہیں جنت کے سپنے دکھا کر یہاں تعلیم دی جا رہی تھی کھلا سا ہوا ہے کہ لکھناو کے اس عوید مدرسے نے سناتن سنسکرتی کے پرچار کے نام پر ریجسٹریشن کروا رکھا تھا لیکن زکاة کے نام پر فنڈنگ لے رہا تھا عوید مدرسے سے چوبیس بچوں کو چھڑوایا گیا ہے مدرسے میں پڑھنے والے چھاتروں کا کس طرح سے برین واش کیا جا رہا ہے انہیں کیسی کیسی تعلیم دی جا رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو دوستو حافظ بننے کا سپنا دکھایا جا رہا تھا جنت ملنے کا سپنا دکھایا جا رہا تھا گلت کام کرنے والوں کا پنرجون ہوتا ہے ان کی ریبرت ہوتی ہے ایسی ایسی باتیں ان کے دماغ میں بھری جا رہی تھی ہندو کے خلاف مدرسے میں چھ سال آٹھ سال کی عمر کے بچے کو تیار کیا جا رہا تھا جنہیں پریوار سے دور کر مدرسے میں لائے گیا تھا دوستو اسی مدرسے کے پورے کے پورے ایکسپوزے کو یہ سپیشل ریپورٹ میں دیکھیں کسی کی عمر چھ سال کوئی آٹھ سال کا تو کسی بچے کی عمر محض پانچ سال ہے تصویروں میں جو بچے دھنلے میں دکھ رہے ہیں مذہب کے نام پر ان کے دماغ کو برین واش کیا جا رہا تھا تصویرے لخناؤں میں چل رہے ایک عوید مدرسے کی ہے جہاں پولیس اور بال سنرکشن آئیوک کی ٹیم نے چھاپا مارا چھاپے ماری میں اس عوید مدرسے میں چوبیس ماسوم بچے ملے زیادہ تر بچوں کو بیہار کے دربھنگا سے لخناؤں کے عوید مدرسے میں لائے گیا تھا مدرسے میں ماصوبوں کو بے سیر پیر کی اور منگڑھنٹ تعلیم دی جا رہی تھی مدرسے کا مولانا بچوں کو جنت کے راستے پر جانے کا سپنا دکھاتا تھا ایک بچے کی بات دھان سے سنیے پھر آپ کو مدرسے میں پرین واش کے کھیل کا پتا چلے گا مدرسے کے بچوں کو کھول شهادہ مکمل پہتا بچوں کو بلاء کیا بڑھا پی کیا بڑھا گا حافظ 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 جو بڑھوں گے حافظ سیاہ پاس جیس ہے جیس ہے فائدہ لکھا ہے حدیث میں لکھا ہوا کہ حافظ میں خاتھ بڑھیں حافظ میں بڑھیں بڑھار بڑھیں حدیث میں لکھا ہے جو ماسوم ٹھیک ڈھنگ سے اپنا نام نہیں بول پاتی انہیں جنت اور جہنم کی باتیں مدرسے میں بتائی جا رہی تھی مرحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل دو منزلہ اس گھر میں عوید مدرسہ چلایا جا رہا تھا مدرسے سے جڑے دستاویجوں میں جانچ کے دوران پولیس کو بہت چوکانے والی جانکاری ملی اس سنستہ کا ریجسٹریشن یہ کہہ کر کروایا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سناتن سنسکریتی کا پرچار کیا جائے گا لیکن اس سے اُلٹ بچوں کو ہندو سنسکریتی کے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا یہ عوید مدرسہ جکات کے ذریعے فنڈ لے رہا تھا اب تک اسے ساڑھے تین لاکھ روپے بھی مل چکے تھے جو ان کے بائی لاؤز ہیں اس بائی لاؤز میں کہیں پر بھی مدرسہ نہیں ہے اور لکھا ہوا ہے کہ بھارتیہ سناتن سنسکریتی کو وہ آگے بڑھانے کے لیے پریاست کریں گے ان کے کام جو یہ سوسائٹی ہے وہ آگے اس بھارتیہ سناتن سنسکریتی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرے گی مدرسے میں چوبیس بچوں کو رکھنے کے لیے صرف دو ہی کمرے بنائے گئے تھے جن میں ٹھونس ٹھونس کر بچوں کو رکھا جاتا تھا مدرسے میں بچوں کو صرف دو وقت کا کھانا دیا جاتا تھا بیچ میں بھوک لگنے پر بچے چنا اور پانی میں بھگویا چوڑا کھانے کو مجبور تھے اس عوید مدرسے کا مولانا بیہار کے دربھانگا کا عرفہ اور سیف اللہ ہے مدرسے کا سنچالہ ناجمگڑ کا جیشان کرتا ہے جن بچوں کو یہاں سے مک کر آیا گیا ہے انہیں بال آیوگ نے اپنے سنرکشن میں رکھا ہے اور جلد ہی انہیں ان کے پریوار کے پاس بھیجا جائے گا اب آگے کی جو کاروائی ہوگی وہ پولیس دیکھے گی اور اس پوریس نیکسس کو بھی تلاشنے کا پریاز کیا جائے گا کہ کہیں یہ بہت بڑا کوئی گیروہ تو نہیں ہے کہ دوسرے راجیوں سے اتنی بڑی سنکھیاں میں بچوں کو یہاں پہ لائے جاتا ہے اور ان کی پڑھائی کروائی جاتی ہے کامسن دیوکر کے ساتھ مہیور شکلازی میڈیا لخنو لخنو میں عوید مدرسے پیر ایکشن ہوا تو سماجوادی پارٹی نے اس مدے کو راجنیتی سے جوڑ دیا پارٹی نے اس کے پیچھے بی جے پی پر راجنیتی کرنے کا عروپ لگا دیا وہاں یوپی سرکار کے منتری دانش علی نے کہا ہے کہ عوید مدرسوں پر یوگی سرکار کی کاروائی جاری رہے گی اتر پردیش کی ہماری یوگی سرکار پوری مستحدی کے ساتھ ہمارے خاص طور پر سکھیں کہ نوجوانوں کے وکاس کے لئے ان کے ہیتوں کے رکشہ کے لئے کام کر رہی ہے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سماج کو بھرمیت کرنے کے ایزنڈے کے ساتھ کام کرتے ہیں مرشی طور پر ان کے ایزنڈے کو ہم پورا نہیں ہونا دیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اتنی زیادہ پریشان ہو چکی ہے پہلے اور دوسرے فیس کے جو الیکشنز ہوئے ہیں کہ اس میں جو ووٹنگ پرسنٹیج کم ہوا یا جس طرح سے انٹرنل ریپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ لوگ بری طرح سے ہار رہے ہیں تو اب بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں دھووکرن کی راجنیت اپنا رہی ہے وہ کبھی یہ بچوں کو لے آئے گی کہ وہ عالم بننا چاہ رہے ہیں کاری بننا چاہ رہے ہیں اتر پردیش میں عوید مدرسوں پر یوگی سرکار سکت ہے دو ہزار بائیس میں یوگی سرکار نے عوید مدرسوں کا سروے کروایا تھا سروے کے دوران پتا چلا تھا دوستو کہ پورے یوپی میں تھرٹین تھاؤزن تیرہ ہزار عوید مدرسے ہیں نیپال سیما پر سب سے جیادہ عوید مدرسے ہیں نیپال سیما کے ساتھ جلوں میں بنے ہیں عوید مدرسے بیس سال میں بنائے گئے تھے یہ مدرسے ان میں سے اسی مدرسوں کو ویدیش سے پیس آتا ہے سو کروڑ تک کی فنڈنگ ہے دوستو زینیوز